سیر اسیقی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سات سال کا بچہ تھا میرے ماموں نے اس وقت مجھے تین جملے سکھائے کہا کہ بیٹا تم اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہو کہا کہ اللہ کون ہے کہا کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا تجھے بنایا تجھے کھلایا تجھے پلایا یہ وہ نے تیرے ماں باپ کو پیدا کیا ان کو کھلایا پلایا کہا کہ اچھا اللہ کو کیسے یاد کروں کہا کہ یہ تین جملے یاد کر لیں اللہ ناظری اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ معی اللہ میرے ساتھ ہے اللہ میرے ساتھ ہے اللہ ناظری اللہ معی اللہ شاہدی اللہ تبارک و تعالی بھی شاہد ہے تو گوہے کہ یہ تین جملے سیکھ لیں اللہ ناظری اللہ معی اللہ شاہدی تو یہ تین جملے تو یاد کر لیں جب سونے لگے تو سونے سے پہلے سات مرتبہ ان تین جبہوں کو دھورا لیا کر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے سن رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اس کا مراقمہ کر لیا گا اب سات سال کا بچہ ہے اور میں اس وقت سے میں نے یہ مراقمہ شروع کر دیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میرے ساتھ ہے اللہ میرے سامنے ہیں پس یہ میں نے مراقمہ شروع کر دیا یہاں تک کہ یہ حالت ہو گئی جب یہ بڑے ہوئے تو ایسا مشاہدہ حق ان کو حاصل ہو گیا واقعی ان کو محسوس ہونے لگا کہ اللہ اس کے ساتھ ساتھ ہے اللہ واقعی اس کو دیکھ رہا ہے اللہ واقعی اللہ واقعی اس کے ساتھ محسوس ہو رہا ہے اللہ واقعی ان کے سامنے ہے یہ کیفیت احسانی ان کو حاصل ہو گئی اس کیفیت احسانی کی وجہ سے اتنے بڑے ولی بنے اپنے وقت کے کہ اپنے وقت کے ولیوں کے سردار بن گئے اور جب ان کا انتقال ہونے لگا تو سامنے نگاہ ہے یوں دیکھ رہے ہیں آنکھیں کھولی بھیوں دیکھ رہے ہیں تو جو مریدین متوسرین کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ تلقین اس کو کہتے ہیں کہ جب آخری وقت آجائے مرنے والے کا تو اس سے بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دینا چاہیے اس کو نہ کہیں کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو اس کو نہ کہیں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس تکلیف میں انکار کرے نہیں اس کے سامنے آپ ہونچہ ہونچہ کلمہ شروع کر دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر شروع کر دو محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شروع کر؟ اب وہ مریدین متوسنی ذکر پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا کر رہے ہیں لیکن وہ سامنے خاموش دیکھ رہے ہیں اب بڑے پریشان ہوئے مریدین کی یار حضرت کی موسیح کلمہ نکل آئے حضرت موسیح کلمہ پڑھ لے لیکن پڑھ نیرے دیکھ رہے ہیں کافی دیر گزری کہ وقت کے ایک اور ولی عیادت کے لیے آئے کہ حضرت بیمار ہیں تو جب آئے تو ان کو جیسے حضرت نے دیکھا تو مریدین نے کہا کہ حضرت یہ حضرت والا کے زمان سے کلمہ جالی نہیں ہو رہا حضرت یوں سامنے یوں دیکھ رہے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑ رہے ہیں ہم اونچا اونچا تلقین تو کر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑ رہا تو صرف سختی رحمت اللہ جیسے اس بزر کو دیکھا تو ان کو قریب بٹھا لیا کیا بات کہی اللہ اکبر فرمایا ہٹا کر نام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں میں تو ذات کو دیکھ رہا ہوں اور یہ مجھے کہتے ہیں نام زبان سے کہوں جب ذات سامنے تو نام زبان سے لینے کا کیا فیدہ اب تو اپنی نگاہوں سے اس کی محبت کو پی رہا ہوں ان کو تو گوہ خدا نظر آ رہا ہے وہ تو خدا کے نظارے دیکھ رہے ہیں کہا کہ یہ ذات سے ہٹا کر نام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں مسمت سے ہٹا کر اسم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھوں یا کیا پڑھو یہاں تو خدا کی ذات مجھے سامنے گوہے کے نظر آ رہی ہے میں تو مشاہدہ حق کے اس مقام پہ پہنچا ہوں سامنے خدا آغوش کھول کے بیٹھا ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ کس لب میں اس کی آغوش میں جا بیروں اللہ اکبر یہ حالت ہے تو یہ مقام پھر ان کو ملا کہ جب انہوں نے یہ دھیان باندھ رہا ہے کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے بس یہی مومن کی شان یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بس یہی دھیان باندھ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بس نماز پڑھ رہا ہے تو سوچے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے دکان میں بیٹھا سوچے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کیونکہ دو مقام ایک مقام مرشادہ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یہ مقام بہت منچا ہے اگر یہ حاصل نہیں تو مقام مراقبہ دوسرا مقام مراقبہ ہے کہ آپ یہ تصور باندھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ظاہر یہ تصور ہر آدمی باندھ سکتا ہے تو اس تصور کو باندھ کر جب انسان قدم اٹھاتا ہے ہر وقت دیہان اللہ تبارک و تعالیٰ کا رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی حقیقی خوشی عطا فرما دیتے ہیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے